اب آتا ہے وطر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا طریقہ جو عام طور پر تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء سے فجر تک گیارہ رکتیں پڑھتے یعنی تحجد کی رکاتیں جو تھی وہ کتنی تھی گیارہ رکتیں ہر دو رکتوں پہ سلام پھیرتے اور ایک رکت وطر پڑھتے یعنی دس رکتیں پڑھنے کے بعد ایک رکت الگ سے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی شنانچہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکتیں ہیں صلات اللیلی مث نائی بخاری کی روایت ہے فَإِذَا خِفْتَ صُبْح فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَتِن پھر جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکت پڑھ لو اور یہ تمہاری ایک رکت نماز کو تاق بنا دے گی یعنی وطر کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ وطر آخر رات میں ایک رکت ہے بسیکلی وطر عشاء کے ساتھ نہیں ہے وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وطر رات کی آخری نماز ہے یعنی تحجد کا حصہ ہے بریادی طور پر لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے تو وہ سہولت کی خاطر پھر رات ہی کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکتیں ادا کرو اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا تحییت الوضو کے دو نفل آپ ہلکے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے وضو کر کے تحجد شروع کرنے سے پہلے ہلکی رکتیں یعنی جس میں چھوٹی کوئی صورتیں دو پڑھ کے تو اسے آپ ختم کر لیں اور نیت میں رکھیں دو ہلکی رکتیں پڑھیں پھر دو طویل رکتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ایک وطر یعنی پہلے دو ہلکی رکتیں پھر اس کے بعد طویل نماز یعنی دو لمبی رکت پھر اس کے بعد ہر دو رکتیں جو تھی وہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے پھر ایک وطر پہ آگئی یعنی کرنے کے تو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنا اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک لطف ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے پھر ایک رکت وطر پڑھا اور یہ تیرہ رکتیں ہوئیں حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت وطر پڑھتے یعنی اگر وطر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ دو ایک دفعہ پڑھ کے اور ایک ایک دفعہ تو اس کے بیچ میں سلام کر کے بات بھی ہو سکتی حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو اور ایک رکت میں سلام سے فصل کرتے یعنی اگر تین رکت پڑھ رہے ہیں تو دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک الگ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے ایک ہی وطر پڑا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا وہ فقیح اور صحابی ہیں یہ بخاری کی روایت ہے امام مروزی فرماتے ہیں کہ فصل کی ایک رکت والی احادیث زیادہ ہیں یعنی اس طرح پڑھنے کا طریقہ زیادہ روایت ہوا ہے کس طرح؟ یعنی تین رکتیں مغرب کی طرح پڑھنے کی وہ معنیت ہے تین رکتوں میں دو الگ پڑھ کے سلام پھیر کے اور پھر ایک کھڑے ہو کے الگ پڑھ لی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سات کبھی نو کبھی گیارہ رکتیں پڑھتے تھے یہ فرق کیوں ہے کبھی سات سات پڑھی تو مطلب کیا ہے چھے نفل ہوئے اور ایک وطر ہوا کبھی نو تو آٹھ کے بعد ایک کبھی گیارہ نہیں دس کے بعد ایک ایسا کیوں تھا ہمیشہ ایک نمبر کیوں نہیں رکھا ایک تو اس میں یہ کہ وسط ہے کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ نوافل میں فرض کے درجے میں گنتی نہیں پوری کریں گے آپ اب فرض جیسے چار رکتیں تو آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کبھی تین پڑھ لیں کبھی دو پڑھ لیں کبھی ایک پڑھ لیں کبھی چار پڑھ لیں کبھی پانچ پڑھ لیں یہ نہیں کر سکتے چار فرض ہیں تو چار ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تین نہیں کر سکتے لیکن تحجد جو ہے وہ نفل نماز ہے اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کبھی آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے حضرت ابو عیوب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے پس جو شاہس پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہے تو پانچ رکعت پڑھے جو تین پڑھنا چاہے وہ تین پڑھے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھے یہ ابو دعود کی روایت ہے یعنی اس میں بھی وسط ہے زیادہ اور کم دونوں میں چوائس ہے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل تیرہ رکعت پڑھتے ان میں پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے اور ان پانچ وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ طریقہ بھی آپ سے معلوم ہوتا ہے یعنی دو طریقے پتا چلے نا ایک تو یہ کہ دو 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 پڑھ کے اور آخری رکعت ایک الگ دوسرا کیا ہے کہ دو دو پڑھ کے مثلاً چھے پڑھ لیں اور اس کے بعد پانچ رکعتیں مسلسل بغیر بیچ میں اتحیات پڑھیں تو آپ پانچ یا سات یا تین یا نو اگر وطر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے بغیر اتحیات پڑھیں رکعت پر رکعت پڑھتے پڑھتے بس آخری دفعہ اتحیات پڑھیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو 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 کر کے اور آخر میں ایک الگ پڑھ لیں انہیں دونوں طریقے درست ہیں حضرت آشاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سب حسم ربک العالی دوسری میں قل یایوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو بار وطر پڑھنا جائز نہیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھو پانچ یا سات وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو یعنی یہ تین نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ تین پڑھیں نہیں سکتے اس سے مراد یعنی مغرب کی طرح تین نہ پڑھو مغرب میں کیا ہوتا ہے دو پڑھ کے اتحیات بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر تین آپ نے کٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا اتحیات نہ پڑھیں تینوں کٹھی پڑھ لیں مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں وطر پڑھ لے ٹھیک ہے اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وطر پڑھے کیونکہ رات کی آخری نماز وطر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناو یعنی اگر تحجد کی نیت ہے تو پھر وطر صبح پہ چھوڑ دو لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رات میں دو دفعہ نہیں یعنی رات کو بھی پڑھے پھر صویرے اٹھ کے دوبارہ وطر پڑھے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے اگر صورت میں آنکھ کھل گئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں بعض لوگ اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح کہ اگر آپ رات کو بطر پڑھ کے سو گئے تو صبح اٹھ کے پہلے ایک رکعت علاق پڑھ لیں وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو تاک کر دے گی پھر دو 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 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک پڑھ لیں لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہوئے سنا تھا لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوجن ہو گئی اسی کنفیوجن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے جو ہماری درسی نسابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تین وطر پڑھنے کا طریقہ اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائیٹی کیوں ہیں اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاح تھی اس کی کئے ورزنز ملتے ہیں ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں سبحانہ اللہ وآبہ بہم دیکھو تبارہ قسم کے کیوں کیا حکمت ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مشین بن جاتا ہے کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا بس آنکھیں بند کی بھی اٹھے ہوئے نماز پڑھے آنکھیں نہیں کھول رہے اول سے آخر تک اور کچھ یاد نہیں کہ کیا پڑھا وہ ایک اول ہو اللہ پڑھی اور بس بات ختم نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں دوسرے دن دوسرا تیسرے دن تیسرا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتی ہیں اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتایا جائے جو واقعی صحیح حدیث کے ساتھ اتھنٹک سورسز کے ساتھ موجود ہے یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری مسلم ابو دعوت کی کتابوں میں کتاب السلات میں خود بھی چیک کر سکتے اگر آپ کے مسئل کتاب ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے کیونکہ عام طور پر جب جس طرح کی باتیں بتائی جاتے تو کوٹ کیا جاتا فلان کہتی ہیں وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے حالانکہ یہ میں نہیں کہتی یہ موجود ہے کتابوں کے اندر یہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں اس لیے پتا ہی نہیں تو نیا لگتا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے ہر ہر موقع کی نماز جتنے بھی خاص کوئی اوکیزن آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں تو ان میں پھر جب آپ نے قرات کے انداز مختلف اختیار کیے جسے تحجد کے بارے میں آتا ہے کبھی سری قرات کی کبھی جاہری کی کبھی ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے کبھی دو رکتوں میں صورت النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے ساڑھے ساتھ پارے چلے گئے یہ سب کچھ کس لیے تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے کیا یہ ایک حقیقت ہے آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں ہوتا ہے نا اب مثال کے طور پر رکوع کے اذکار ہیں پتہ شاید آپ کو بھیوں کہیں پڑھے ہی ہوں لیکن میں نے جب ان کو ٹرائے کیا یقین کریں نماز میں ایسا لطفہ آیا مجھے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم بس ایک ہی چیز آتی ہے زیادہ زیادہ ایک اور دعا ہم نے سیکھی ہوئی ہے سبحانہ اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر اس کے علاوہ میں تو نہیں کچھ اور پڑھتی تھی کہیں ادھر ادھر پڑھا بھی تو اتنا دھیان نہیں دیا لیکن جب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی ہے کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں روح پیدا ہوتی ہے تو میں نے کل یہ ٹرائے کیا تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا تو پہلی تو وہی تسبیح ہے جو سبحانہ ربی العظیم کی ہے دوسری وہ جو ابھی میں آپ کو سنائی سبحانہ اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی تیسری ہے اور یہ مسلم احمد میں بھی ہے نسائی میں بھی ابو دعود میں بھی ہے مسلم میں بھی کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا پھر اسی طرح چھے حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکو کی اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو خشع لکا سمعی وبصری ومخی وعازمی وعاصبی اے اللہ میں نے تیرے لیے رکو کیا تجھ پر ایمان لائیا تیرے لیے اسلام لائیا جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے آساب سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے وہ جو پانچ منٹ کا رکو ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئے ہیں میرے آساب بھی جھکے ہوئے ہیں میرا سر بھی جھکا ہوا ہے میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خوشو پیدا ہوگا پھر اسی طرح سبحانکا وبحمدکا لا الہ الا انتا پھر اسی طرح سبحان دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ آتی ہوں فجر کی نماز میں ایک پڑھ لیجیے ظہر میں دوسری اثر میں تیسری مغرب میں چوتھی عشاء میں پانچویں تحجد میں ایک اور بدل بدل کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ پھر اسی طرح رکو سے کھڑے ہونے کیا اذکار ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکو کیا اور جتنا طویل رکو کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قومہ کیا اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمی اللہ لمن حمد سمی اللہ لمن حمد اس لئے تو بات نہیں بنے گی لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے ہم دو سنا کریں گے ربنا و لک الحمد مل السماوات و مل الارد و مل اما بینہما من شیئن بعد اہل السناء والمجد احق ما قال العبد و کلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معتی لما مناتا ولا راد لما قدیتا ولا ینفوز الجد من کل جد یہ مسلم میں نسائی میں اور ابو داود میں روایت ہوئی ہے تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا ان کو پڑھا نہیں تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے سپیشلی ینگ گرز اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے پھر اسی طرح دعا کنوت کے دو تین سیغے پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں سجدے کی دعاوں میں بھی اسی طرح یہ جو رکوکیں ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برداک من سختک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احسیثنا ان علیک انتک و اصنیت علا نفسک تو یہ سب گرہ ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے پھر اسی طرح ہم جو اتہیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب جالنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں اس میں بھی دو تین سیخ جو ہیں وہ مسلون کتابوں سے ثابت ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ امہ بلکہ اس کے علاوہ اللہم اباعد بینی یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہم اباعد بینی آتا ہے بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے اس سے آگے نہیں اس میں وجہت وجہ لیللہی فطر السماوات والارد والی دعا بھی ہے پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل ومیکائیل یہ تحجد کی نماز میں استفتاح کی دعا میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی تو پتا تو ہو کیا ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کہ اتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ میں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں ہے کیا کرتے تھے وہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے نفل نمازوں میں سب سے افضل تحجد کی نماز ہے فائدہ بتائیے قرب کا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے اور پچھلے سالحین کی بھی روش رہی ہے اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے شیطان جو انسان کی گدی پر ان سر پر تین گرے لگاتا ہے یعنی اس کے جماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے وہ کھل جاتی ہیں گرے جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے وضو کرتا ہے ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے ورنہ خبیص نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے رات کا جب ایک تہائی حصہ واقعی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کیا کہتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتا چلتا ہے کونسی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے استغفار دیکھیں استغفار نہیں ہوتا باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار استغفار یعنی تحجد کی دعاوں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اس کے علاوہ تحجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شہر کو اٹھاتی اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی یہ تو تھے فضائل ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ تحجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے نمبر ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر میں کون کون سے ذکر پہلا ذکر اللہ اکبر دس بار دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار اللہم اعوذ بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے بزو سے پہلے آل عمران کی آخری گیارہ آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ و مغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تحجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے تحجد کی دعا استفتاح کیا ہے تحجد کی دعا استفتاح ایک تو ہر نماز کی دعا استفتاح ہے نا سبحانک اللہمہ و بحمدکا و تبارک اسمکا تو تحجد کی اللہمہ لَكَ الْحَمْدُ أَن تَقَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ آخر تک اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوب اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحہ دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ یہ کیسے ہوتے تھے آپ کی قرار تحجد میں کیسی تھی ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے سورت بقرہ سورت آل عمران سورت النساء اور سورت مائدہ تقریباً سوا سات بارے دوسری روایت میں یہ بات پتا چلتی ہے اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو دو سو آیات پڑھ لیں اطاب گزار مخلص لوگوں میں اس سے ایک نئی بات یہ پتا چلتی ہے کہ آپ نے سورت بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں قیام اللیل الگ ہے وطر الگ ہے آپ اگر قیام اللیل چار رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر قیام اللیل کے آٹھ پڑھنا چاہتے ہیں اور تین وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے وطر وطر ہے نفل نفل ہے یعنی وطر ایک سپریٹ نماز ہے الگ نماز ہے جو چاہے پانچ پڑھ لے اٹس ٹرچ جو تین پڑھنا چاہے تین پڑھ لے اٹس ٹرچ جو ایک پڑھنا چاہے ایک پڑھ لے ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے نوافل آپ دو پڑھنا چاہے دو پڑھ لیں چار پڑھنا چاہے چار پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانچ وطر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل چار پڑھتے تھے یعنی کہ آپ پہلے دس بیس نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وطر جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دے کیام اللہ علیہ کیا ہے رات کے شروع میں ہو تو ترابی کہلاتا ہے بعد میں ہو تو تحجب اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو بعد میں تکلف نہ کریں لیکن اگر آپ دو وقت میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی کیونکہ آپ کو پتہ یہ حدیث میں بہت ڈراتی ہے ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے دسویں حصہ ملتا ہے کسی کو اس کی نماز میں سے پانچویں حصہ ملتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے لَقَ مِن سَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا اقل تھا یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھی گیا ہے رات کو تو آپ اسے کے نہیں پابندی لگ گئی تمہاری بس ٹاپ یہی ختم کرو رات کو ترابی پڑ چکی اب نفل نہیں تحجد کے وقت پڑھو تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے ایک ہے احسن مسنون طریقہ ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی زیادیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے پائدہ اٹھانے تو ایسے چیزوں پر لوگوں پہ بہت سختی کر کے انہیں روکے نا کیسے رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہوگے روکو روکو یہاں ایسا نہیں کریں کرنے دیں نفل ہی ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن سنت بتا دیں کہ مسنون کیا ہے آج کی وطر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے وطر رات کی آخری نماز ہے دوسری بات یاد رکھنے کی وطر ایک تین پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نو تک بھی ہو سکتے ہیں تحجد اور وطر دو الگ الگ نمازیں وطر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تحجد کی نماز کا حصہ یہ رات کی آخری نماز ہے چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں چاہے تو تحجد کے بعد پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ